بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام تعریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کے وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بریشتر صاحب کے اوپر بات کریں گے آج انہوں نے اپنی سیاست سے ٹیل پی کسے بقاعدہ طور پر ریٹائرمنٹ کا یا علیہ دکی کا اعلان کر دیا کیوں کیا کس لیے کیا اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے نیکسٹ اور بہت سے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف پروپاگنڈا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ ساری ساری ڈیٹیل اور آپ نے صبر تحمل کے حدہ تنقید کر رہے ہیں اوپر بھی کچھ لوگ آتے ہیں کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں آپ کریں لیکن پہلے بات کو تھوڑا صبر اور تحمل کے ساتھ سننا کریں سننے کے بعد جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے پھر آپ اس کو برداشت کریں یا گالیاں نہیں وہ آپ کا ایک علاق مسئلہ ہے لیکن جو حقائق ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی ان حقائق کو جاننا ہے اور ان کی گہرہی تک پہنچ رہے ہیں چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی بات ناظرین بریسٹ اور سمان خیدر مانگر صاحب کو تقریبہ نہ جب وہ تحریک لے پاکستان کے اندر انٹروے تھے تو سب سے جو پہلا ان کا انٹرویو کیا تھا مجھے یاد ہے وہ انٹرویو میں نے کیا تھا اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اصولوں کا سودہ نہیں کیا پارٹی کے نظریے کا سودہ نہیں کیا انہوں نے کوئی سودے بات ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک نظریاتی اور اصولی سیاست کی اور نظریاتی اور اصولی سیاست کرنے پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کسی کا جھکے نہیں وہ بکے نہیں انہوں نے اپنی فیملی کے سامنے جب آپ دیکھیں گے آپ کے بچے موجود ہوں آپ کی بیوی موجود ہو ان کے سامنے آپ کو پکڑا جائے ہاتھ کڑیاں لگائی جائیں جیل میں لے کے بند کر دیا جائے تو سب سے اگر اپنے اگر بچوں کے سامنے کیونکہ گرفتار ہوتے تو وہ لمحہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی لائف میں ایسے سمجھے کہ ایک مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے تو انہوں نے یہ چیز بھی فیس کی پھر جب وہ واپس آئے تو پھر جو ایسے سمجھے کہ دو نمبر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا جو قادر ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے ہم تو حضور کے نام پر ساری زندگی سپیچز کرتے رہے سب کچھ کرتے رہے لنگر کھاتے رہے پیسے بٹورتے رہے بناتے رہے لیکن جو عزت ریسپیکٹ اس شخص کو مل رہی ہے اس کے موہ پر تو دھاڑی بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے خطرہ بن گیا ہے تو پھر کیا ہوا کہ ان کو سائیڈ لائن لگانے کے لیے ایک زرداری کے پٹھو کو وہاں پر جا کر دوت نامہ دے دیا گیا یا ایک ساز شرح چاہیے گی کہ اس بندے کا خاتمہ جو بلکل ضروری ہے اور وہ خاتمہ کر دیا گیا کوئی بات نہیں انسان کے زندگی میں ایسے لمحات آتے رہتے ہیں جس سے انسان کیا کرتا ہے سیکھتا ہے اور سیکھ کر مزید آگے بڑھتا ہے اور ایک بات یاد رکھی کہ جو لوگ اس وقت پریسٹر صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں یہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے مرکز کو فالو کریں مرکز کو فالو کریں کچھ انتشاری وارڈس ایپ گروپوں وغیرہ میں نیوز شیئر کریں یہ کریں وہ کریں پارلٹ کے خلاف سازش کریں بھائی سازش تو ہوئی ہے جب آپ ایک نظریاتی بندے کو ایک ایجوکیٹڈ بندے کو ایک بریسٹر کو ایک لائرز کو ایک پروفیسر کو سائیڈ لائن لگائیں گے جو مقابلہ کر سکتا تھا اگر آپ فنینسلی طور پر دیکھیں زرداری کا نواز کا شہباز کا بلاوال کا یعنی اگر آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ کو مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے کمپین کے لئے پیسہ خرچ ہوتا ہے اور پریسٹر صاحب کو جب عدد دیا گیا جو جو کچھ کیا گیا وہ بغیر ہو دے کے بھی وہ اپنا ٹائم نکال کر مجھے یاد ہے کہ ہم فیضاباد کورج کیلے گئے ہوئے تھے ہماری ملاقع صرف دھرنوں میں ہوتی تھی یا کبھی کوئی جیسے طرح سے کانفرنسز بغیرہ تھے وہاں پر ہو جائے تھے جب ان سے وہاں پر ہی ملاقات بغیرہ کرتے تھے انٹرویوز بغیرہ تو بریسٹر صاحب نے ہمیشہ ٹائم جو ہے وہ اتنی عدداران نے بھی نہیں نکالے ہوں گے جنہوں نے پارٹی سے فیدہ اٹھا ہے اب ایک دو اور شخصیات ہیں من کے نام نہیں لینا چاہتا مجھے معلوم ہے ان کو عدھوں کی آفر کی گئی کہ بھائی آپ نے اپنے ڈسٹرک میں ہو دے لیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یعنی تحریک کے نام پر ہم سپیچز کر سکتے ہیں وہاں سے پیسے وصول کر سکتے ہیں لیکن تحریک کے لیے عوضہ لے کر ہم وارک نہیں کر سکتے تو ان سے تو ہزار گنا بریسٹر صاحب بیسٹ ہوئے نا انہوں نے بغیر کسی پیسے کمانے کے تحریک کے نام پر انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور اس چیز کا جو عجر ہے وہ ان کو اللہ پاک دیں گے اور اس طرح انہوں نے کارکنان سے بھی معافی مانگئے کہ میں آپ کی امید اوپر پورا نہ اتر سکا یعنی کارکنان کیا کارکنان نے ہاں کے باندھ کی ہوئی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ تحریک کے نام پر پیسہ کون کمار ہے پیسہ کون بنا رہے اور تحریک کے اوپر جان جو ہے نا وہ نسار کون کر رہے تو یہ چیزیں سمجھنے کی اور آج ایک اور تحریک کے اوپر پاکستان کے اندر آیا ہوا ایک قیمت شخص ایک رول مادل نوجوانوں کے لیے یوت کے لیے اس کو گما دیا گیا ہے کوئی بات نہیں بریسٹر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا یاد رکھئے وہ اسے لوگ اس کو غلط روپ دے رہے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں اس شخصیت کے بارے میں انگلی اٹھا رہے ہیں جو آپ کی پی آئی اے خرید کر علامہ خاتم سین ریزوی کے نام کرنا چاہتا تھا وہ پی آئی اے اس نے صرف آپ کے ملک کے اندر نہیں چلنا تھا انٹرنیشنلی یورپی یونین جانا تھا برطانیہ جانا تھا یوکے جانا تھا اوورال وال کے چکہ لگانے تھے جس کا اتنی بڑا جگرہ ہو دل ہو اس کو آپ سیڈ نہیں لگا لیں اور اس کے اوپر مرکز ایکشن انہا لیں تو یہ ایک مایوس کون خبر ہے کارکنان کے لیے بھی تو امید ہے کہ اس کے اوپر بریسٹر صاحب کو منایا جائے گا امید کی جا سکتی ہے واقعی ہر شخصیت کی اپنی مرضی ہے لیکن جو کام کر جاتے ہیں ان کے نام رہ جاتے ہیں اور بریسٹر صاحب کا ڈیرڈ دو سال کے اندر جتنی ورک تھا یہ کام تھا ان کا ہمیشہ نام رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بے لاؤس جو ہے وہ وہ کیا کیے خدمات سر انجام دی ہیں عام کارکن کے ساتھ بھی رابطی میں رہتے تھے لیڈرشپ کے ساتھ بھی رابطی میں رہتے تھے رات کے ڈیڑھ بجے بھی عام کارکن ان کو اپنے مسئل کے حوالے سے کوئی میسیج کرتے تھا کہ سر مجھے فلان ایشو ہے تو وہ اس کو فل فور ریپلائی بھی کرتے تھے تو ان کے ساتھ نیک تمنہ ہیں اور جتنی اس کام ہیں تو اپنے شوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان کے لئے آواز بلاند کی اور کسی اگر اہم ترین ٹیل پی کے رہنوار کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ بھی یہ مطلع ہم رکھیں گے اور کوئسٹین پوچھیں گے کہ ایک شخصیت آئی اور وہ چلی گئی اور آپ ایک ایک وہ وسیم الحسن کو لے کر بیٹھ گئے اس کو یاراب لے کر بیٹھ گئے جو زرداری کے تلوے چاٹ رہا ہے اس زرداری کے تلوے چاٹنے والا وہ آج تحریک کا مخلص بن گیا اور تحریک کے لئے اپنی لیڈرشپ کے لئے تحریک کے نظریہ کے لئے جینے کاٹنے والا وہ کیا ہو گیا وہ غدار بن گیا تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی مزمت کی جائے وہ کام ہے کیونکہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو سیڈ نہیں لگانا یہ ایک بہت بڑے دھچکہ ہے باقی کارکون بھی چانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہم اس چیز کی مزمت کرتے ہیں ایسے شوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جس طرح بریسٹر صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے تو اس کے جتنے بھی تحریک کے لئے بھائک پا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے میں بریسٹر صاحب کا شکریہ دا کروں مجھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شخص بارش کے اندر اپنے تحریک کے لئے میدان میں تھا وہ شخص آنڈھی میں طفان میں اپنے کارکونان کے ساتھ تھا اور اس کو سیڈلی لگا دیا گیا اور اس سے پوچھا تک نہیں گیا ظلم کی یہ انتہا ہے تو میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے اور دعا ہے کہ بریسٹر صاحب انشاءاللہ کارکونان کے ساتھ علمہ سعود صاحب اس معاملے پر انصاف کریں گے اور انصاف پر عمل کرتے ہوئے وہ ان کو انصاف دیں گے اور ان کو ان کے عہدے پر بھی بحال کریں گے اور جو تلوے چارٹ زرداری کے بندے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے گا اور ان کا بھی ایک احتساب جنب ہوگا بریسٹر صاحب ایک نیڈر تھے ان کی لائف کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے اور ان کی سیاست ہمیشہ پاک رہی ہے یہ تین آدھرین امیتین اپ ڈیٹ جو آپ نے ساتھ شیئر کی گئے اب نہ خیار رکھیں گے اگر مجدوں میں زیادہ رکھیں گے اللہ حافظ